اب ذرا غور سے سنیے گا معلوم ہے ہم نے سب کی زندگی کا مطالع کیا مگر نبی کی زندگی پڑھئے آج ہمارا مزاز کیا ہے آج سے کچھ دنوں پہلے صاحب بھارت میں ایک موبیس بنی جس کا نام تھا ہم دو ہمارے بارہ مگر الحمدللہ ہم لوگوں نے انڈیا میں اتنی مخالفت اس کی کی کہ اب صاحب شوشل میڈیا کے ذریعہ میڈیا والے پریشان ہیں اب میڈیا والوں کو کوئی کام نہیں رہ گیا ہے اب ان کا ایک کام ہے کون مولانا کہاں کیا تقریر کر رہا اب اسے کارٹ چھانٹ کر یہ اپنے نیوز میں چلا رہے ہیں لگتا ہے انڈیا میں اب خبروں کی کمی ہو گئی ہے اس لیے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریر کیا کر رہے ہیں یہ بول کیا رہے ہیں سلطان درزا کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا اے میری قوم کے شازادوں اس کا اثر ہوا لوگ کہتے ہیں بولنے سے اثر نہیں ہوتا حکرت نہیں ہوئی کہ اس فلم کو ریلیز کرنے کی اجازت دے دی جائے جانتے ہیں اس فلم میں انظام لگایا گیا کہ اسلام کہتا ہے یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ صاحب اب ذرا غور سے سنیے گا میں نے اس کا جواب دیا تھا اور آج آپ حضرات کے درمیان دینا چاہ رہا ہو غور سے سنیے گا اسلام نے جو عورتوں کی بات کی تو اس میں صرف ایک عورت کی بات نہیں کی عورت میں صرف بیوی نہیں ہے ماں بھی عورت ہے بیوی بھی عورت ہے بہن بھی عورت ہے بیٹی بھی عورت ہے بابی بھی عورت ہے یہ عورتیں اسلام نے کہا یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں جیسے تم اپنی کھیتیوں کا خیال لگتے ہو ایسے ہی اپنی گھر کی عورتوں کا بھی خیال لگنا یاد رکھنا جیسے تم کھیتیوں کا خیال لگتے ہو پانی کب دینا ہے خاد کب دینا ہے بیچ کب ڈالنی ہے حل کب چالانا ہے کھیتی کو کیسے ہرا بھرا رکھنا ہے کبھی شام کو جاتے ہو جانور نہ چر جائے کبھی صبح کو دور کر جاتے ہو کوئی آگر کے چروہا آ کر کھیت میں نہ پڑ جائے اسلام نے کہا سیم پوزیشن عورتوں کی ہے ان کی رخبالی کرنا ان کا خیال لکھنا کھانے کی ضرورت کھانا دینا پانی کی ضرورت پانی دینا کپڑا کی ضرورت کپڑا دینا اچھے مکان کی ضرورت مکان دینا زیور کی ضرورت زیور بنا کر دینا اور سنو یہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے ان سے زیادہ ٹیڑھا بن کر کے مت رہنا کچھ برداشت کر کے صلح کر لینا اللہ نے قرآن میں فرمایا ولہ محسینہ تم میں ننیسائے موٹو پتلو یہ دونوں کہاں سے آگیا تم لو جلدی جا کر بیٹھو اب اس کے بعد خبردار کوئی موٹو پتلو نظر نہیں آئے جہاں ہو جا کر اتمینان سے بیٹھو ہے نا زرا محبت سے بولے سبحان اللہ بڑی مشکل سے تقریر ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہے میں کہتا ہوں نہیں موڈ بنانا پڑتا ہے جب بنتا ہے تب جا کر ایک تقریر کا وجود ہوتا ہے ورنہ صاحب مقدر تو بہت ہے جسے چاہتے یہ بولا لیتے پھر میرے آنے کا کیا مقصد رہ جاتا اس لیے غور سے سنیے گا اسلام نے کہا یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں ان کا خیال کھیتیوں کی طرح کرنا آج میری بات کا برامت مانیے گا جہاں نوجوان کمانے لگا اس دوست کو پاٹی اس دوست کو پاٹی اس رشتہ دار کو پاٹی کبھی اس ہوتل میں سیلفی کبھی اس کول پہ سیلفی اور بچارہ ہوتل میں کھاتا ہے اور سیلفی بیوی کو بھیجتا ہے کھاتا ہوتل میں ہے فائف اسٹار اور بیوی کو بھیجتا ہے بچارہ بس سوچو بیوی بچالی دیہات میں رہتی ہے اب سیلفی یہ دیکھ سکتی ہے کی ناتا ہے متن کھایا ہوں چکن چنلی کھایا ہوں یہ کھایا ہوں یہ پیا ہوں ارے بیمان تو کتنا بڑا بیمان ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھاؤ اپنی بیویوں کو کھلاو جو کھاؤ اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو کھلاو اس لیے میری قوم کے نوجوانوں آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ خدا پیسہ دینا تو بھی آئی پی پارٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مختصر پیسے میں ہی جو بھی خریدنا ہو گھر لاؤ ماں کے ہاتھ میں دو بیوی سے کہو بناو آج ماں بھی کھائے گی میں بھی کھاؤں گا بیوی بھی کھائے گی بچے بھی کھائیں گے تاکہ ان کی دعائیں ملے تمہاری دنیا بھی حسین ہو تمہاری روزی روزگار میں برکتے بھی سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن آمد حضور نعرے تکبیر نعرے رسالت اب صاحب لیکن مصیبت ہے صاحب پانچ ہزار دوستوں پہ خرج کرے گا دس ہزار نیتاؤں کو خوش کرنے کے لیے خرج کرے گا مگر بوڑھی ماں نے کہہ دیا بیٹا پانچ ہزار روپیہ چاہیے بیٹی آنے والی ہے کچھ دینا ہے ناراض ہو جاتا ہے گام ماں جب آتی ہے تب تو پیسہ بانگتی ہے ماں کو ڈانٹ ڈانٹ کر خاموش کر دیا پیچاری بوڑھی ماں پیتا پلسن اٹھا کر رکھنی ضرورت پوری کر رہی ہے اور یہ دوستوں کے ساتھ مستی کر رہا ہے بیوی کو میں کہا جانا تھا بیوی نے کہا سنیے شادی ہے میری بہن کی میں کہا جانا ہے کچھ پیسہ چاہیے خبردار سے پیسہ کی بات کرتی ہو تم کو دوسرا کوئی کام نہیں ہے ارے ایک اچھا کپڑا خرید دیجئے کہا پچھلے سال تو خریدا تھا کیا وہ کافی نہیں ہے اتنا ڈانٹا اب بیچاری بیوی کیا کرے گی سوچتی ہے اس ظالم سے مانگنا ہی فضول ہے اب تو نکاح ہو گیا کرے تو کیا کرے رہنا تو اسی کے ساتھ ہے اب صاحب بہن آپ کی ہے مگر ہمت نہیں کہ بھائی سے پیسہ مانگ سکے اب بیٹی آپ کی ہے مگر اتنا ڈانٹ دیتے ہو بیٹی کالیج میں پڑھتی ہے بیٹی اسکول میں پڑھتی ہے ٹی وی سن سنٹر جاتی ہے اس کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اسے اچھا ڈوپٹا لینا ہو ہو سکتا ہے اسے ضرورت کے کچھ سامان لینے ہو جو تم سے بیان نہیں کر سکتی ہو لیکن تو اتنا ڈانٹ دیتا ہے کہ وہ در سے تس سے نہیں مانگتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ماں تیری ہے مانگتی پیسہ دوسرے سے ہے بیوی تیری ہے مگر ہاتھ دوسرے کے سامنے پھیلاتی ہے بہن تیری ہے مگر ہاتھ دوسرے کے سامنے پھیلاتی ہے بیٹی تیری ہے ہاتھ دوسرے کے سامنے فیلاتی ہے تو سوچتا ہے میں بہت شان والا ہوں میں کہوں گا اسی تگرم باجی میں اور اسی تقبر گرور میں تیری ماں اپنی عزت گوا دیتی ہے تیری بیوی اپنی عزت کا سعودہ کر بیٹھتی ہے تیری پہن بیٹیا اپنی عزت کو نیلام کر بیٹھتی ہے اس لیے کہ جو پیسہ دیتا ہے اس کی نظریں اس کے حسن و جمال پر ہوتی ہے آج ہزار دیا کل پندرہ سعودیا اب ذرا سوچ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کھانا تو لاتا ہے کپڑا تو دیتا ہے مکان تیرا ہے مگر تیری بیوی سوچتی ہے واقعی یہ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے اب صاحب جو پان سو دیتا ہے تیری بیوی اسی کی ہو جاتی ہے جو ہزار دیتا ہے تیری ماں اسی کی ہو جاتی ہے جو پندرہ سو دیتا ہے تیری بہن اسی کی ہو جاتی ہے اسی کی تعریف کرتی ہے اے میری قوم کے نوجوانوں بدلو اپنے روئیے کو آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ جب کمانا نا تو سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرنا ماں سے کہنا اممہ تیرا بیٹا کم آ رہا ہے تجھے اب کسی سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت پڑے گی تیرا بیٹا اپنی حیثیت کے مطابق تیری خدمت کرتا رہے گا تم بی بی سے گفتگو کرو اے میری شریک حیات تُو میری بی بی ہے بیگانہ نہیں ہے جو میرا ہے وہ ارے شرما کیوں رہے ہیں جو میرا ہے وہ تیرا ہے پینشن مطلو میں جتنا کماؤں گا انشاءاللہ تجھے دوں گا تم اپنے ہاتھوں سے خرج کرنا ارے تُو نکرانی نہیں اس گھر کی رانی بن کر کے آئی ہے بہن آپ کی ہے بہن سے کرنا میری بہن جس پیٹ سے تُو نے جنم لیا ہے اسی پیٹ سے میں نے جنم لیا ہے لوگ صاحب ہب ہیں دھاگے بانتے ہیں تاکہ ہم بہن کی رکھچا کریں گے مگر نبی نے کہا تم بہنوں کی عزت کا عزت کا خیال کرو آپ اپنی بہن سے کہنا میری بہن یاد رکھنا تیرا بھائی کمارہا ہے تجھے غیر سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کپڑے کی ضرورت ہو میں دوں گا کپڑے کی ضرورت ہو میں دوں گا پیسے کی ضرورت ہو میں دوں گا تیری جتنی ضرورتیں ہیں اپنی حیثیت کے مطابق پوری کروں گا مگر میری بہن کالیج میں کسی آوارہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا کالیج میں کسی بلٹ والے لڑکے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پیسہ نہ مانگنا اے میری بیٹی سن بچپن سے لے کر اب تک تجھے کس نے کما کے کھلایا ہے بیٹی تو باپ سے پیار کرتی ہے نا کہے گی آپ نے تہا بیٹی کبھی کپڑا کس نے دیا میں نے اے بیٹی اب تم میں ٹک انٹر میں چلی گئی جوان ہو گئی ٹینشن نہ لینا براسلف کی ضرورت ہو تیرا باپ خرید کر دے گا مگر کسی آوارہ کتے سے نہ لینا گلے میں ہار کی ضرورت ہو مجھ سے مانگنا کسی آوارہ سے نہ لینا سن میری بیٹی یہ دولت سروت تیری عزت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے یہ جو تجھے ہار دے گا یہ جو تجھے گفت دے گا اپت کی پولی بولے گا یہ صرف اس لیے کہ اسے تیرا حسن چاہیے اسے تیرا جمال چاہیے اسے تیری جوانی چاہیے جس دن میری قوم کے نوجوانوں تم نے یہ بیرہ اٹھا لیا ماں میری ہے خدمت میں کروں گا بہن بیوی بیوی میری ہے اس کی خاطر خدمت میں کروں گا بہن میری ہے اس کا خیال میں رکھوں گا بیٹی میری ہے اس کی ضرورت میں پوری کروں گا جس دن ہم لوگوں نے ضرورت پوری کرنی شروع کر دی انشاءاللہ کھیتیاں بھی آباد رہیں گی اور ہماری گھر کی عورتیں بھی کشحال لہیں گی عزت و آبرو کا سودا نہیں ہوگا پھر کہیں مقدمہ نہیں لکھائے گا فلاں کی بیٹی بھاگ گئی بلکہ یہ کہا جائے گا اللہ نے اس کے ماں باپ کو اتنا دیا ہے اس کا بھائی اپن کس چیز کی کمی ہے کہ یہ غیروں کے سامنے جائے گی اللہ نے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کہ اس کا بھائی کل بھی خیال لگتا تھا اور آج بھی خیال لگتا تھا تو کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد کمائیں گے تو اپنی ماں بیوی بہن اور بیٹی کا خیال لگیں گے ارے آپ بھی سے پوچھ رہا رکھیں گے نا